السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراء لیغیض بهم الكفار وعد اللہ معزز ناظرین قرآن حکیم کی سورة الفتح کی آخری آیت آیت نمبر انتیس آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بیان کی گئی اگر اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت انسان کو سمجھ میں آ جائے گی صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی اس ایک آیت کا سمجھ لینا کافی آیت کریمہ کا آغاز اللہ کے رسول کے نام سے ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ پوری آیت کریمہ صحابہ کی عظمت کے بارے میں لیکن آیت کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی رسالت سے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے کیا تعلق ہے جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جیسے کوئی رسول خود سے نہیں ہو سکتا اللہ یجتبی من عبادی اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے رسالت کوئی قسمی چیز نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے رسول بن جائے تو جیسے رسول اللہ تعالی کے چنے ہوئے ہیں ویسے ہی صحابہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے ہیں جیسے رسول کو اللہ نے رسول بنایا ویسے ہی صحابہ کو رسول کا صحابہ اللہ نے بنایا اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ مشہور قول یاد کیجئے بڑا بہترین قولیں صحابہ کی عظمت کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے آدمی کو پیروی ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو دنیا سے جا چکے ہوں اس لئے کہ جو آدمی زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کف فتنے کا شکار ہو جائے بھئی ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان صحیح عقیدے پر ہے اور خاتمہ اس کا شرک پر ہو رہا ہے کفر پر ہو رہا ہے ارتداد پر ہو رہا ہے نعوذ باللہ اس لئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی توفیق دے تو زندہ لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی پیروی کرنی چاہیے جو ایمان پر استقامت پر اور صحیح منحج پر دنیا سے گئے ہوں اچھا جب ایسے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو دنیا سے جا چکے ہوں تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے بہترین جماعت اولئے کا صحابہ محمد اللہ کے نبی کے صحابہ کی کون ہیں یہ لوگ کانو ابر رہا ذہی الامت قلوبا اس امت میں ان کے دل سب سے زیادہ پاک صاف ہیں ان سے زیادہ نیک جماعت اس روح زمین پر انبیاء کے بعد نہیں دیکھی وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا اور صحابہ کی جماعت علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرائی والی ہے ان کے علم میں گہرائی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ علم کے مسدر سے تعلیم حاصل کی انہوں نے اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کی انہیں کوئی کنفیوزن ہوئی رسول نے دور کی انہیں کوئی ڈاؤٹ ہوا رسول نے دور کیا بعد میں آنے والے جتنے بھی علم والے ہو جائیں صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا اور نبی کے صحابہ سب سے کم تکلف والے ان کے تکلف نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے تسنو نہیں ہے سادہ لوگ ہیں سمپل لوگ ہیں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچ گئے رستم کو معلوم ہوا کہ عرب سے کوئی آ رہا ہے اس نے اپنے دربار کو بڑا سجایا تھا بڑے قیمتی جھاڑ اور فانوس لگائے تھے بڑا قیمتی کالین بچھایا تھا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نیزے کی انیوں کو اس کے کالین میں بھوکتے ہوئے اور نوچتے ہوئے آپ رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے رستم کے درباری حیران ہے کہ کون عجیب و غریب مخلوق ہے کہ ہمارے قیمتی دربار سے معروب نہیں ہے ہمارے کالین کی کوئی اسے فگر نہیں ہے یہ پھٹے پورانے کپڑے پہنے ہمارے بادشاہ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا حضرت ربی بن عابر نے کہا سن جانتا ہے ہم کون ہیں ہم محمد کے چاہنے والے ہیں ہم محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لئے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لگا دیں اللہ کی بندگی میں لگا دیں ومن جور الادیان الى عدل الاسلام اور دنیا کے مختلف جھوٹے مذاہب کے یہاں جو ظلم ہیں اس سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف دنیا کو لے کے جائیں ومن زیق الدنیا الى سات الاخرہ اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشاتگی اور آخرت کی وساط لوگوں کو دکھا دیں یہ تھے نبی کے صحابہ آگے عبداللہ ابن وسود کہتے ہیں کہ قوم اختارهم اللہ لسحبت نبیہی وعقامت دینہی نبی کے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالی نے سیلیکٹ کیا ہے دیار سیلیکٹڈ دیار چوزن اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے اپنے نبی کی مدد کرنے کے لئے کوئی اپنی مرضی سے رسول نہیں ہو سکتا اور کوئی اپنی چوائی سے صحابی نہیں ہو سکتا رسول بھی اللہ تعالی کی چوائی سے صحابہ بھی اللہ تعالی کی یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کے آغاز میں جو محمد الرسول اللہ کہا گیا اس کے بعد فرمایا واللزین معہو اور جو لوگ رسول کے ساتھ ہیں یہاں اصحابہو نہیں کہا گیا حالانکہ عام طور سے اللہ کے نبی کے صحابہ کے لئے اصحابی استعمال ہوتا ہے مگر اصحاب میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن بعد میں ساتھ چھوڑ دیا مگر یہاں جب صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے واللزین معہو کہا کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں سخ میں بھی ہیں دخ میں بھی ہیں پیٹ بھرے میں بھی ہیں بھوکے پیٹ بھی ہیں دولت کے حال میں بھی ہیں غربت کے حال میں بھی ہیں پریشانی میں بھی ہیں آسائش میں بھی ہیں واللزین معہو امن کی حالت میں بھی ہیں جنگ کی حالت میں بھی ہیں وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں کون ہے وہ لوگ وہ کافروں کے لیے اللہ کے دشمنوں کے لیے دین کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں رحمہ بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں یہاں ایک عجیب و غریب نقطہ اپنے ذہن میں رکھئے صحابہ کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور صحابہ کی جو پہلی خوبی اللہ نے بیان کی اس کا تعلق عبادات سے نہیں یہ معاف کیجئے گا نماز سے نہیں اللہ نے ان کے تقویٰ کی تعریف نہیں کی اللہ نے ان کے نماز کی تعریف نہیں کی اللہ نے ان کے روزے کی تعریف نہیں کی اللہ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی اشداؤ علی الگفار ہو حلقے یارات و بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہوتو فولاد مومن اقبال نے کہا تھا یہ صحابہ کی کوالیٹی تھی بدر کے میدان میں حالت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اپنے بیٹے کے خلاف لڑ رہے ہیں حضرت عمر اپنے چچا کے خلاف لڑ رہے ہیں بعض صحابہ اپنے باپ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور محبت کا یہ عالم ہے کہ مدینہ کے انساریوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر کے نہیں اپنے دل کے دروازے کھول دی اشداؤ علی الگفار رحمہ یہ ان کا اخلاق تھا آج ہمارے یہاں اخلاق کی بڑی کمی ہے ہم اور مورچوں پر کامیاب ہیں اخلاق کے مورچے پر ناکام ہیں عظمت صحابہ کے پہلو سے اس آیت کریمہ کے بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کی طرف توجہ دینی چاہیے اشداؤ علی الگفار رحمہ اُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّ عَن سُجْجَدَيْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا تم میرے نبی کے صحابہ کو جب بھی دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکو کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے یہ نہیں کہ اللہ نے کی بڑے نمازی ہیں اگر یہ کہہ دیا گیا تھی نماز بہت پڑھتے ہیں تو وہ بات نہ پیدا ہوتی جو اس جملے میں پیدا ہوئی ان کی زندگی عبادت ہے وہ جنگ کے مینان میں بھی نماز پڑھتے تھے ان کی اثر چھوٹ جاتی تھی لگتا تھا بچہ گم ہو گیا غزوے احضاب کے موقع پر غزوے خندق کے موقع پر خندق کھودنے کی وجہ سے صحابہ کی اثر قضا ہو گئی مغرب کا ٹائم ہو گیا سورت ڈوب گیا اللہ کے نبی اتنے غصے میں کبھی نہیں تھے آپ نے فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ مِنَ النَّارِ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بردے شَغَلُونَ آنِ السَّلَاةِ الْوُسْتَا ان کی وجہ سے ہماری اثر کی نماز چھوٹ گئی یہ تے صحابہ کی نماز کا شوق کا یہ عالم تھا نماز ان کی زندگیوں میں رچی بسی تھی لیکن ان کی نماز کا مقصد نمائشی تقوی نہیں تاکہ جناب ہم بہت بڑے متقی ہیں ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے بے نمازی سب تو بہت حقیر ہیں نہیں نہیں ان کی نمازوں کا مقصد کیا تھا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا وَاللَّهُ تَعْلَا کو رازی کرنا چاہتے تھے تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہمارا رب رازی ہو جائے ان کی زندگی ان کے ہر نیک عمل کے پیچھے اللہ کو رازی کرنا مقصد آج ہم اپنے عمل کو ٹٹولے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھاکے ہماری نیکیوں کے پیچھے کون سی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے ہماری دعوت و تبلیغ میں ہماری نماز میں ہمارے علم میں ہمارے مدارس ہمارے مساجد ہمارے دینی عدار آج کیوں فیل ہیں آج ہمارے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے جو ہمارے اصلاف کے پاس تھے کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کسی پیڑ کے درخت کے نیچے قائم کیے گئے اور آج اللہ تعالی نے ان اداروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ ان بزرگوں کے اخلاص کا سمرہ تھا جنہوں نے ان مدرسوں کو بنایا تھا صحابہ کیاں اخلاص تھا ان کیاں نفاق نہیں تھا ان کیاں ریاکاری نہیں تھی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا ان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا تھا سیماہم فی وجوہہم من اتر السجود صحابہ کے چہرے پہچان لیے جاتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوا کرتے ہیں ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ نمازی لوگ ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ ہیں یہاں سجدے کے نشان سے مراد وہ مخصوص پہشانی پر جو سجدے کا نشان ہوتا ہے وہ سجدے کا نشان مراد نہیں وہ تو سارے نمازیوں کو ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر میں اللہ و ابن قصد نے نقل کیا ہے کہ بات صلف کہتے ہیں کہ جو رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا اور گرگڑاتا ہے جو رات میں قیام اللیل کرتا ہے دن میں اس کا چیرہ روشن ہو جاتا ہے سیما ہم تی وجوہہم من اثر السجود ان کے چیرے کے اوپر سجدوں کی وجہ سے نمازوں کی وجہ سے تحجد کی وجہ سے ان کے چیروں پر ایک خرونک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں اسی لئے بیت المقدس جب فتح ہوا اور صحابہ اکرام جب وہاں پہنچے تو بیت المقدس کے عیسائیوں نے کہا تھا ان کے پادریوں نے کہا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں اپنی کتابوں میں جو پڑا ہے نبی کے صحابہ ان حواریوں سے بہتر معلوم ہوتے ہیں اپنے حلیے کے اعتبار سے اپنے شکل و صورت کے ان کے چیرے پر ایسا نور ہے ان کے چیرے پر ایسی رونت ہے میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے آج کوئی خبیث نہ مانے کوئی بدبخت نہ مانے کوئی اپنے آپ کو صحابہ اکرام سے بیزار کر لے بری کر لے اس بدبخت کے اوپر لانت ہو جو اللہ کے نبی کے صحابہ پر تبرہ کرے ان ملعونوں پر اللہ کی لانت ہو جو صحابہ اکرام پر کی کردار کشی کرے جو صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ منافق قرار دیں اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو ان کے انجام تک پہنچائے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس عظیم صحابی رسول کو جو بیچارے اپنی زندگی جنہوں نے اسلام لانے کے بعد رسول اکرام کی خدمت میں وقف کر دی کہتے ہیں کہ لوگ کارمار میں لگے رہتے تو ابو حریرہ کھالی پیٹ نبی کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا نبی کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتا تھا اس صحابی کو ایک بدبخت نے آج اپنے ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ ابو حریرہ وہ تو بنو امیہ کا سرکاری مولوی تھا تم مت مانو میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں ذالکہ مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل قرآن ہی میں نہیں انجیل میں ان کا تذکرہ موجود ہے ان کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے اور آگے اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے صحابہ کے میرے نبی کے صحابہ کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے اس پودے کی طرح ہے جب اس پودے کو زمین میں بویا جاتا ہے جب وہ پودا نیا نیا ہوتا ہے جب اس کی کونپلیں نکلتی ہیں فستغلزہ اس کے بعد وہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے فستغلہ سوقی ہی اور پھر اس کے بعد وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے لیلہانے لگتا ہے ہرہ بھرا ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے میچیور ہو جاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سالے چودہ سو سال پہلے جو اسلام کا پودا لگایا تھا عرب کی سرزمین پر اس پودے کو اپنے کھون جگر سے سیچا ہے حضرت بلال نے حضرت سمیہ نے حضرت امار نے حضرت یاسر نے حضرت سحیب رومی نے حضرت زید ابن حارسہ نے حضرت علی نے حضرت ابو بکر نے اور صحابہ کی جمعات اس پودے کو لہلاتا ہوا درخت بنانے والے یہ صحابہ اکرام ہیں انہوں نے رسول اکرم کا ہر حال میں ساتھ دیا ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے مثال دیئے اس پیڑ سے جو کمزور تھا اور پھر لہلہانے لگا مضبوط ہو گیا تناور ہو گیا اچھا جب تناور ہو گیا تو اب کون اس سے خوش ہو رہا اور کون اس سے ناراض ہو رہا ذرا گوھر کیجئے یعجب الزراء کھیتی کرنے والے کاشت کاری کرنے والے اس پیڑ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے یعنی اس پیڑ سے جس کا بھی تعلق ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ صحابہ کو دیکھ کر کے خوش ہوگا صحابہ کے تذکرے پر خوش ہوگا صحابہ کے نام پر خوش ہوگا لِيَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَّارِ اور کافروں کو اس درخت کو لیلہ ہتا ہوا دیکھ کر کافروں کو غیز و غزب پیدا ہوتا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے یہی وہ آیتِ کریمہ ہے اور یہی وہ ٹکڑا ہے جسے امامِ دار الحجرہ امامِ مالک رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا کیوں اللہ نے کہا کہ صحابہ سے بغض وہ رکھتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں لِيَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَّارِ اچھا یہ تو عظمت ہو گئی صحابہ کی انجام کیا ہوگا صحابہ کا یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں رہا ہے صالف صالحین کا عقیدہ نہیں رہا ہے کہ ہم صحابہ کو معصوم مانیں ہم نہیں مانتے معصوم ہم نبی کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے لیکن یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں صحابہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ تھے بشری تقاضے کے پہت ان سے خطائیں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ان کی بعض غلطیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے مگر ان سے خطا ہوئی اللہ نے توبہ کی بھی توفیق یہ ان کی خاصیت ان کی سپیشلٹی ہے کہ صحابہ سے اگر غلطی ہوئی اللہ نے ان کو توبہ کی بھی توفیق قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں احد کا واقعہ اللہ نے بیان کیا احد میں بات صحابہ نے غلطی کی اللہ نے وہاں بھی کہا تعبہ علیہم اللہ نے توبہ قبول کر لی اب کسی کو کیچڑو چھالنے کی اجازت نہیں ہے غزبہ ہنین کے موقع پر بات صحابہ میدان چھوڑ کے نکل پڑے حالات ایسے نازک بن گئے خبیلِ حوازین اور سقیف کی طرف سے تیر آنے لگے بات صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے بڑا مشکل وقت آیا اللہ نے کہا کہ ہاں تم میں سے بعض اہلِ ایمان کے قدم ایک کمزوری آئی لیکن پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی اللہ نے معاف کر دیا یہ صحابہ کی خاصیت تھی آج جو مردود صحابہ کرام کے مشاجرات کے بنیاد پر صحابہ پر لانتان کر رہے ہیں انہوں نے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کا سرٹیفیکٹ میں نے نہیں دیا آپ نے نہیں دیا ان کے رب نے دیا ہے اور قیامت تک کے لیے دیا ہے اس لئے اللہ نے عیسیت کریمہ کا جو آخری ککڑا ہے وہ بڑا قابل غور ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان صحابہ سے وعدہ کیا ہے اچھا یہ وعدہ کیوں کیا ہے اللہ نے دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ ایمان والے تھے اور دوسرے نیک عمل کرنے والے تھے ہماری اور آپ کی زندگی میں ایمان ہے تو نیک عمل نہیں بہت سارے لوگوں کیا نیک عمل ہے ایمان نہیں صحابہ کے ہاں انسان ہونے کے باوجود بشر ہونے کے باوجود ان کی زندگیاں آپ دیکھیں نیکیوں سے بھری ہیں اور اس کے بعد آخرت کا کیسا ڈر ہے کہ عمر فاروق اپنی وفات کے ٹائم کہتے ہیں کہ لو اَنَّ لِي تِلَاعَ الْأَرْضِ اگر زمین کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ سونا لے کر کہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے میں تیار ہوں یہ تقوی کا عالم ہے یہ اللہ کے ڈر کا عالم ہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ سے ایک وعدہ کیا اور یہ وعدہ کیوں کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ یہ ایمان والے لوگ ہیں اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں دو چیزوں کا وعدہ میں نے کیا ہے مَغْفِرَتًا وَعْجْرًا عظیمًا ان کے ساری خطاؤں کو سارے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے اس مردود کو اس آیتِ کریمہ پر کہ جسے رب نے اپنی مغفرت کا پروانہ دیا ہے تو ان صحابہ کو منافق قرار دے رہا ہے ان کی نیتوں پر حملے کر رہا ہے ان کو منافقین کی لشٹ میں نعوذ باللہ شامل کر رہا ہے اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ سنو جو منافق تھے وہ صحابہ نہیں جو صحابہ تھے وہ منافق نہیں صحابہ کی جو ڈیفینیشن ہے صحابہ کی جو تعریف ہے وہ منافقوں پر فٹی نہیں ہوتی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج رافظیت اہلِ سنت کی صفوں میں داخل ہو گئی ردِ ناسبیت کے نام پر محبتِ اہلِ بیعت کے نام پر محبتِ حسین کے نام پر محبتِ علی کے نام پر یہ بڑا پرانا فارمولہ رہا ہے رافظیوں کا حبِ علی کی آر میں بغزِ معاویہ اسی لئے صلف صالحین بالخصوص سیدنا عمیر معاویہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ صحابہ کے لئے ایک آر ہیں ایک پردہ ہیں ان کو چاک کیا کام ختم جس نے حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا پھر اس کی زبان بڑھتی چلی جائے گی اور آپ دیکھیں آپ ہمارے ملک کا ایک شخص جو ہے جو اپنے آپ کو عالم قرار دیتا ہے اپنے آپ کو اس دور کا بہت بڑا علمِ دین کا جانکار قرار دیتا ہے اس کی تغریریں آج جو انٹرنیٹ پر آئیں ہیں ہر وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ برابر صحابہ کی محبت ہو وہ اس ویڈیو کو سن کر اس کا خون کھول جائے گا اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک مہنچاتے ہیں اللہ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا اپنے نبی کے صحابہ سے ہم نے ان کو معاف کر دیا وَعَجْرَنَ عَظِيمًا اور عظیم عجر ہم نے تیار کیا ہے صحابہ کا جو عجر ہے وہ عظیم ہے وہ ہماری سمجھ سے بھی بہت اوپر ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دل کے کسی بھی کونے میں کسی بھی صحابی کے لئے حضرت ابو بکر سے لے کر کے وہ آخری صحابی جس نے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائیا ہو کسی بھی صحابی کے لئے ہمارے دل میں ذرہ برابر بغز نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو احفوظ رکھے صحابہ اکرام کے بارے میں اہلِ بیت کے بارے میں کسی غلط خیال سے کسی قسم کے بغز سے کسی قسم کی غلط فہمی سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے بھی اور اہلِ بیت سے بھی اعتدال والی وہ محبت جو صلف نے ہمیں سکھائی ہے جو ایمان نے ہمیں سکھائی ہے جو محدثین نے ہمیں سکھائی ہے اس محبت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ